بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں علمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین یوٹیوب چینل دوستو میں ایک اور نئے واقعہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے جوتا اور پاؤں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو لازمی پریش کریں تاکہ آئندہ سے ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو چلتے ہیں واقعہ سنتے ہیں زمانے کی گردش اور دونوں کی سختی سے میں کبھی دل شکستہ اور نیندہ نہیں ہوا مگر ایک بار ضرور ملال ہوا جب میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور نہ خریدنے کو جیب میں پیسہ تھا میں حیران پریشان کوفے کی جامعہ مسجد میں جا نکلا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص کے پاؤں میں کے پاؤں ہی نہیں ہیں پس میں نے اپنے پاؤں کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا اور ننگے پاؤں رہنا ہی غنیمت سمجھا دوستو اس واقعہ سے ہمیں بہت بڑا سباک حاصل ہوتا ہے دوستو ہم بہت ناشکرے ہو چکے ہیں دوستو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا لاکھ کروڑ کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بہت ہی اچھے حال میں رکھا ہوا ہے مطلب ہم سے بہت بہت سے لوگ بہت سے لوگ ہم سے مطلب ہم ان سے بہت سے بہتر حال میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ ہم سے ہم سے بہتر حالت میں رہ رہے ہیں تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اس واقعہ سے سباک حاصل کرنا چاہیے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کمنٹ کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لے بیل کے آئیکن کو رجب پریسٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے دعاوں میں ضرور یادر کیے گا اللہ حافظ کہ کوہنٹ کے لئے